اور پانچمہ عرف ہے نون اور نون سے مراد یہ ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتُ کہ ہم نے تمہاری موت کا فیصلہ کر دیا ہے یہ جو احتیاط ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کیا یہ بندہ بھی بڑا موت سے بیٹھتا ہے گھر میں دب کر بیٹھ گیا ہے احتیاط کی اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ورنہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ موت سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا قرآن پاک میں اللہ خطمتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَ کہ تم جہاں بھی ہوگے چاہے تم مضبوط کلوں کے اندر ہوگے موت تمہیں پا لے گی موت سے بچ کوئی نہیں سکتا جو کافر ہیں اس کا سارا کا سارا بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر ہوتا ہے یہ باتیں قرآن پاک کے لئے موجود ہیں نور علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا تو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ کے پر چڑ جاؤں گا پہاڑ یعنی سبب کے اوپر بروسہ کیا اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اگرچہ وہ سگے باپ تھے لیکن دباہ و برباد ہو گیا غرق ہو گیا تو ہم اسباب کو وہاں تک کی کام میں لاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو اور جہاں نافرمانی ہوتی ہو وہاں ہم اسباب کو توڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ سب پر مقدم ہے اسباب پر اگر سارا بروسہ کریں گے تقدیر کو چھوڑ دیں گے تو یہ بھی بے ایمانی ہوگی اور تقدیر پر ایمان لیں گے اور اسباب جو ہے ان کو نظر انداز کر دیں گے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھیں گے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انشادات کی نافرمانی ہم انتہا پسند ہو گئے ہیں ایک جو ہے نا وہ صرف اس کا رخ ادھر ہے نہیں جی بس جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ ہی ہوگا باقی کچھ نہیں ہے وہ مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں اور کئی ایسے صوفی درویش لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے کچھ نہیں ہوں دا یار جو دلے کر دے رہے وہ کچھ نہیں دونوں باتیں غلط ہیں ہم اسباب کو اپناتے ہیں لیکن بروسہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے گا تو ساری دنیا مل کر بھی میرا اچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ کو جا سچ باک مل کرنا Walter